اکفو فارمر ٹائمز کے دوستو شیش محل جسے ہم شیشوں کا محل بھی کہتے ہیں پاکستان کے شہر لاہور کے شاہ بوجھ میں مغل دور کی عمارت ہے جو قلع لاہور کے شمال مغرب کونے میں واقع ہے سولہ سو اکتیس سے سولہ سو بتیس کے دوران باشا شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کی گئی عمارت کو سفید سنگ مرمر راستوں کو پیتری دورہ جبکہ تمام اندرون عمارت کو شیشے کی مدد سے انتہائی نفاصل سے سجایا گیا ہے اس عمارت کا مرکزی حصے تک صرف شاہی خاندان اور ان کے قریبی عزیزوں اور احباب کی رسائی تھی یہ عمارت ان اکیس یادگاروں میں سے ایک ہے جو مغل سلہ تین نکلہ لاہور کے آخاتے میں تعمیر کروائیں شیش محل کی تعمیر کے پیچھے پنہ محبت کی داستان اس کے فن تعمیر کی طرح منفرد ہے شاہ جہان کی ملک ممتاز محل نے خواب میں دیکھا کہ وہ ستاروں میں تیر رہی ہیں ملکہ کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مغل بادشاہ شاہ جہان نے شیش محل تعمیر کروایا لیکن افسوس وہ اس محل میں قدر مکنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسیں محل کے اندرونے حصے کی بات کی جائے تو اس کی دیواریں نیلے امبر اور شفاف شیشوں سے تعمیر کی گئی ہیں ان رنگ برنگی خوبصورت شیشوں والی دیواروں پر جب سورج کی کننے پڑھتی ہیں تو ہزاروں خوبصورت اکس پیش کرتی ہیں رات میں جب چاند کی روشنی شیشوں پر پڑھتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں ستارے محل کے اندر جگمگا رہے ہوں محل کے اندر سامنے ایک دیوان قانا بھی ہے جس میں شاہی خاندان کے افراد تشریف رایا کرتے تھے اس دیوان ہانے کے اطراف اور اکب میں لا تعداد کمرے بھی موجود ہیں شیش محل کی تعمیر کی اہم خصوصیات میں شیشے کا کام اور خالص ہونے کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت قیمتی پتروں کو سفید سنگے مرمر میں کامل مخارت سے جوڑا گیا ہے گویا کہ قیمتی پتروں سنگے مرمر خالص ہونے کے ساتھ محل کی دیواروں پر شیشے کا کام اس باریکی اور خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ وہ ملکہ کے ستاروں میں تیرنے کے خواب کو حقیقت کا روپ دے سکیں محل میں ایک حرم بھی بنایا گیا تھا جو کہ محل کی حواتین کے لیے مخصوص کیا گیا تھا دوسری جانب اگر محل کے آہاتے کی بات کریں تو وہ بھی کافی وسیع بنایا گیا ہے آہاتے میں سنگے موسیٰ، سنگے عبری اور سنگے مرمر کی مختلف اقسام کے پتروں کی خوبصورت استعمال نے آہاتے کے خسن کو چاہ چاند لگا دیئے محل کی بیرونی دیواروں کو مصوری کے خوبصورت فنپاروں میں مزین کیا گیا ہے ان فنپاروں میں مغل شہسادوں کی روزانہ کی کھیلوں کی مشکوں کی ایک لا جواب منظر کشی کی گئی ہے محل کے درمیان میں سنگے مرمر سے مزین پانی کا ایک خوبصورت طلاب بنایا گیا ہے جس سے کسی دور میں چار چشمیں پھوٹا کرتے تھے لیکن اب وہ چشمیں سوپ چکے ہیں اور تو اور اگر آپ محل کے ایک کونے پر کھڑے ہوں تو آپ کو منارے پاکستان اور بادشاہی مسجد کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے محبت کی اس عمر داستان کی حسین علامت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ پاکستان آتے ہیں یہ پاکستان کا اساسہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا فخر بھی ہے مغلیہ دور کے اس ورثہ شیش محل کو قلعہ لاہور کے ساتھ ہی انیس سو اکاسی میں اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا جس کو یونیکسو نے اپنی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں شامل کر لیا تھا